نسل میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ برامن ہے یا سہیوال ہے یا سہیوال برامن کا کروس ہے ناک کی بات کروں تو آپ کی اور ہماری اور ہم سب کی تمام قربانی والو کی پسند دیتے ہیں ناک گلاب کیلی روٹین میں جو نا وہ پروپر طریقے سے کھرکرا لگتا ہے پروپر طریقے سے ونڈا دیا جا رہا ہے دودھ مکھن تیل جو جو چیزیں ہیں وہ دی جاری ہیں یعنی کہ اس کا منتلی میں اس کا آپ وزن بھی کر کے ہم کلائن کو بھیجتے ہیں آپ نے سلامی دیکھنی ہے کہ سلامی کدھر سے گر رہی ہے اور کدھر سے ٹھہری بھی ہے اس کی کمر آپ دیکھیں کہیں اسے بھی کوئی چونچ نہیں نکل لی نہ ہی کوئی سموسا نکل لیا ہے نہ ہی کوئی چیز نکل لیا ہے الحمدللہ کوہان کے ساتھ ساتھ پوری کمر ایک لیویل پر آ رہی ہے تو اس کی ٹانگیں آپ دیکھنے ہیں کہ کتنی ایک ہی وے کے اندر بلکل سیدھی اس کی جنہ وہ ٹانگیں آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ٹانگ پیچھے سے اس نے پوری مدل ایسے کرف کی بھی ہو بچہ اس وقت اویلیبل فور سیلے اس کی ڈیمانڈ آن گال ہوگی اور میں آپ شوکینوں کو ایک بات کروں گا جو کہ آسانی والی بات ہے اور آپ نے سوچنا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ لوگ اس بچلے کا سودا کریں اس بچلے کا سودا کریں پلائی کو تیہ کریں اور آ کر یہیں سے بچہ پلوائیں اور مر کی بیک پہ اگر میں آپ کو کمر کی بات بتا ہوں تو یہ کین کے فارم کے اندر یہ بچہ جو اس وقت موجود ہے اس کی کمر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خری خریہ سنگے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ افیشلی سیزن دو ہزار پچیز ہم نے سٹارٹ کر چکے ہیں آج میں اپنے منی پنجاب یعنی کین کے فارمز گڑاب کے اندر اس وقت موجود ہوں جو کہ سولہ ایکڑ پر وہ موجود ہے آپ کو سب کو معلوم ہے ادھر یہاں پر کتر بھی اپنی ہے گھاس بھی اپنی ہے ملک گھاس و کتر ہی کی ہوئے فارم ہاؤس بھی اپنا ہے گھندم بھی اپنی ہے اور یہاں کی پلائی کے اولے سے اگر آپ کو بتاؤں تو اس کا اسپیسپیلی کی بلوگ بنا گا جوں گا اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا گا سیزن دو ہزار پچیز ہے بخریت ختم ہوئے بھی دو سے ڈھائی مہینے ہوئے اور آپ لوگ مجھے معلوم ہے کہ پنجاب کی ویڈیوز بہت زیادہ وزید کر رہے ہوں گے اور بہت زیادہ پنجاب بھی جا رہے ہوں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ان پلائی والے کسٹمرز کو اور اپنے ان قربانی لبرز کو جو ویڈیوز میں دیکھ کے بچہ لیتے ہیں اور جو ویڈیوز میں دیکھ کے بچہ پلوارے ہوتے ہیں تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت ساری جنہیں وہ ایک بڑی ایک میسیج کروئے کروں آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت مزا آئے گا یہ کین کے فارم کا اس کا پہلا بچہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے چولستانی لال ابلک بچڑا موجود ہے بہت سٹرکچر کی اوپر اگر میں بات کروں تو تھوڑا سا آپ نے اس کا فریم دیکھنا کہ کس لیویل بچہ اس وقت موجود ہے تو اس میں نمبر ون بچے کا ہاتھ ہے مو کہ بچھلے کا مو کیسا ہونا چاہیے تو میں آپ کو اگر بچھلے کے مو کی اپ ڈیٹ دوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بچھلے کا مو کیسا ہونے چاہیے اب بچے کا مو ڈیلہ چھوڑیں بچے کا مو ڈیلہ چھوڑیں بچے کا چہرہ کتنا اگریسیب ہے الحمدللہ بچے کا مو اپنے اس وزن کے حساب سے اس کا مو بہت خوبصورت ہے ابھی تو خیر یہ ہم سے ڈر رہا ہے اور یہ بھرپور ایکٹیف بچھلے اللہ کی فضل کرم سے اب آجائیں بات مو کے بعد جو نا مو کی اگر ہڈی دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو جو نا وہ اچھی لگے گی جو کہ اس کے چن کی ہوتی ہے جاکہ ناک کا ایریہ دیکھیں کتنا پتلہ ہے اور اس کا کتنا چوڑا ہے اور مو کا کتنا چوڑا ہے اور اس کا نیچے حصہ کتنا پتلہ ہے اس کی خوبصورتی اس کی چہرے کی اس حساب سے بتا چلیئے کہ آپ دیکھیں دیکھیں نیچے کی ہڈی اس کے بالکل چہرے کے مطابق ہے اور اوپر ماتا چوڑا ہے الحمدللہ اچھا اور خوبصورت جیسے ہم کہتے ہیں بھرم بات چہرے پہ بچہ الحمدللہ مقیم ہے ایک اور بات اس کے بعد پھر آپ آجائیں اس کی بیک پہ اگر میں آپ کو کمر کی بات بتا ہوں تو یہ کین کے فارم کے اندر یہ بچہ جو اس وقت موجود ہے اس کی کمر نہ چونچ نکلیوی ہے نہ کوئی گمبت بنیوی ہے نہ ہی ک بچھ بنا ہوا ہے کمر کے ساتھ جو پورا حصہ آرہا ہے اس کے یہ دم گدے کا اور یہ دم کا ایریا اور یہ پورے پیچھے کی گولائیاں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ دب رہی ہو اور ایک جگہ پوری گولائیوں ماری ہو ایسا بچہ کبھی نہیں رہیے گا کہ پیچھے سے دباوہ ہو ایک سائیڈ سے دباوہ اور ایک سائیڈ سے باہر آ رہا تو وہاں سے وہ دبتا ہی رہے گا اور یہاں سے وہ باہراتا رہے گا تو بچے کا بناو خراب ہوتا ہے اب آ جائیں اس کے سائیڈ میں تو اس کی پچھلی ٹانگوں کے پر اب پچھلی ٹانگیں اس بچلے کی حالانکہ چولستانی ہے لا لبلک ہے نسل میں چولستانی ہے لیکن اس کی اگر میں بون سٹیکچر کی بات کروں یعنی کہ اس کی ٹانگوں کی بات کروں تو اس کی ٹانگیں آپ دیکھ لیں کہ کتنی ایک ہی وے کے اندر بلکل سیدھی اس کی جنہوں وہ ٹانگیں آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ٹانگ پیچھے سے اس نے پوری مدب ایسے کرف کیوئی ہو جیسے میرا ہاتھ آپ کو دیکھ رہا ہے الحمدللہ بلکل سیدھی وے میں اس کی ٹانگ آ رہی ہیں اور اوپر سے اس کی گولائیاں دیکھنے آپ اور سب سے بڑی بات پیچھے کی گولائیاں آئی ہیں اور بچہ ابھی تک آنڈ ہوئے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے اگلے حصے کی اس کی ٹانگیں دیکھنی ہیں اور اگلے حصے کی ٹانگیں آپ کو فرن سے آئیڈیا ہو جائیں گی کہ کس لیول پہ کتنی چوڑی اس کی ٹانگیں ہیں یعنی کہ یہ بچہ ابھی بھی اگر ایک سال پورا آل پلتا ہے سیزن دو ہتار پچیس کے لیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھرپور ودن گن کرے گا یا آپ کو میں نے کچھ نمبر آف پارس بتایا اب سلامی کی بات ہے دوسری بات اہم جو تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے وہ سلامی کہ ہوتا ہے کہ آپ نے سلامی دیکھنی ہے کہ سلامی کدھر سے گر رہی ہے اور کدھر سے ٹھہری بھی ہے یعنی کہ اس کی سلامی دونوں طرف سے ایکوال ہے سائیڈوں سے تھوڑی خالی ہے لیکن مکھن اور دودھ چلے تو یہ بھرے گی لازمی سی بات ہے دوسری بات اگر اس کو میں چلا بولوں حکیم بھائی جرہا چلا کے دکھائیں چلا کے دکھائیں چلا کے دکھائیں دیکھیں سلامی بالکل سیدھی سیدھی بچھلی کی طرح جاری ہے دوبارہ باف سی گھمہ کلائیں حکیم بھائی اس کو دوبارہ باف سی گھمہ کلائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسی بھی ایریہ سے جو ہے وہ سلامی گر نہیں رہی ہے کہیں سے بھی سلامی نہیں گر رہی ہے گردن کے ساتھ سلامی بھی اس کی بچھلی کی سیدھی ہے اس کے بناو کے اوپر میں نے آپ کو جتنے بھی چیزیں بتائیں گے وہ اس لیے بتائیں گے کیونکہ اگر میں آپ کو چاہتا ہے یہاں پہ برامن کھڑا ہوا وہ بھی دکھا دیتا اگر میں چاہتا ہے سلگر کھڑا ہوا ہے سلگر بھی دکھا دیتا لیکن میں نے کہا چولستانی بچے کے اندر جا ہے الحمدللہ اور یہ بچہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ پلائی پر ہے اس کا ڈیلی روٹین میں جو نا وہ پروپر طریقے سے کھرکرا لگتا ہے پروپر طریقے سے بھنڈا دیا جا رہا ہے دودھ مکھن تیل جو جو چیزیں ہیں وہ دی جاری ہیں اور یعنی کہ اس کا منتلی میں اس کا آپ وزن بھی کر کے ہم کلائنڈ کو بھیجتے ہیں یعنی کہ آپ کو پروپر طریقے سے سیٹسفائی کیے جائے گا آپ تھوڑا سا اس کو بھگان ہے تھوڑی مستیاں کروانی ہے اس سے تو آپ اس کی اس کی کو چھوڑیں اس کی آپ وہ چھوڑیں ہاں نہ چھوڑیں اب تھوڑا اس کو بھگائیں یعنی کہ اس کو تھوڑا سا مستیاں کر آ کے دکھائیں کہ اس کے اندر کتنی مستیاں ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ اگر ہم اس کو ابھی خسی بھی کرواتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خسی ہونے کے بعد یہ جو تھوڑا تھوڑا کالاپن ہے بیس کا یہ پورا سیٹ ہو جائے گا یعنی کہ آنڈو میں ابھی اتنا فٹ فارٹ بچھلا آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا تو پلائی والوں کے حوالے سے میں نے ایک بڑا میسیج دیا آپ لوگوں کو اب کچھ فارس سیل کا مال دکھائیں گے آپ کو کین کے فارمز کا تو جو کہ انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا پلائی سر ویلی بلے اس کو روانہ کریں گے اور وہ والا بچہ مانگوائیں گے فارس سیل کا یہاں پر آکے ایک بڑی بات کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایت تک کا پلین کریں ہم سے سوڑا کریں پلائی انکلیوٹ کر کے جو مہینے کی کس بنے مہینے کی کس دیں وہ ہم سے اپنے بچہ پلوائیں اور ایت کے دن قربانی کے لیے اپنا بچہ ہمارے فارم سے لگی جائے ایک اور بچہ ممگا دیں انشاءاللہ پھر آپ کو ایک اور بچھلا جنہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ممگا لیا ہے اور نسل کی اگر میں بات کروں تو چولستانی بچہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اور اگر میں ناک کی بات کروں تو آپ کی اور ہماری اور ہم سب کی تمام قربانی والوں کی پسند دیتے ناک گلابی ناک اور ہلکا چھیٹا ہے کالے کا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچہ بھی اس وقت جنہوں وہ اور اگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں یہ وہی بچھلا ہے جو کہ پنجاب کی ابھی شاپنگ میں سے ایک بچہ ہم لوگ خرید کر آئے تھے وہ یہ ایک بچہ یہ پنجاب سے ایک کس بائیس کے قریب بچھلے آئے تھے ان میں سے ایک بچھلا یہ بھی ہے الحمدللہ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے دکھایا ہے یہ بچہ اس وقت available for sale اس کی demand on call ہوگی اور میں آپ شاکینوں کو ایک بات کروں گا جو کہ آسانی والی بات ہے اور آپ نے سوچنا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ لوگ اس بچھلے کا سودھا کریں اس بچھلے کا سودھا کریں پلائی کو تیہ کریں اور آ کر یہیں سے بچہ پلوائیں اور منتلی بیسس پہ اپنے بچے کا وزن تک کروائیں اچھا اب آپ نے بچہ لینا ہے تو اس کے کچھ جو نا وہ کرائیٹیریہ ہوگا کچھ کرائیٹیریہ کیا ہوگا کہ بچہ کیا کیا چیزیں دیکھ کے لینا چاہیے تو میں اس دیکھنے والی چیز کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے بچے کا مو بچے کا مو آپ دیکھیں کہ کس لیویل کا ہے گلابی ناک کا ہے آگے سے یہ جو ہڈی کہتے ہیں کہ کس لیویل پہ آ رہی ہے دیکھیں ایک ہاتھ کے اندر یہ ہڈی آ رہی ہے اگر یہ ہاتھ میں نہ آئے یا بڑا ہو تو یہ سمجھنے تھوڑا مو جو نا وہ فشیپ میں نہیں آتا اگر قربانی والا اگر کوئی سنگ بنوانا چاہتا ہے تو وہ سنگ بنوائے گا تو بچے کا اور چھوٹا مو نکلے آئے گا اور بچہ منڈا اور پانڈا کہلائے گا یاد رہے بچے کی سنگیں ہم نہیں اتروائیں گے اگر کوئی لینا چاہے گا کوئی لے گا تو وہ اتروائے تو ہمارے کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب آجائیں بلکل اس کی کمر پہ پنجاب سے آئے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا اور بچہ ٹوٹا ہوا ہوگا آپ لوگوں کو معلوم ہیں لیکن یہ بچے نے جتنی جلد سے جلد ریکاوری کیے یہاں پر آکے جس طریقے سے ونڈے پہ ایڈ جس ہوا ہے اور جس طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ اس نے دکھائیے تو یہ دیکھ کے ہم تو بہت خوش ہوں ہیں اور جو لے گا انشاءاللہ پورے سال وہ بھی خوش رہے گا اس کی کمر آپ دیکھیں کہیں اسے بھی کوئی چونچ نہیں نکل لی نہ ہی کوئی سموسہ نکل لیا ہے نہ ہی کوئی چیز نکل لیا ہے الحمدللہ کوہان کے ساتھ ساتھ پوری کمر ایک لیول پہ آ رہی ہے اب یاد رہے اس کا دمگدہ دمگدہ دیکھ کے بہت سارے بندے جنہوں جانوروں کا سودہ کرتے ہیں کیونکہ دمگدہ اگر چوڑا ہوتا ہے تو بچہ نسل میں ہوتا ہے تو الحمدللہ دمگدہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس کا اب آجائیں گلائیوں میں تھوڑا سا گلائیوں کا ابھی شیف آیا نہیں ہے لیکن شیف انشاءاللہ آئے گا کیونکہ بچہ ابھی پنجاب سے آیا ہے اب اس کی لام کی اگر میں بات کروں تو حکیم بھئی لام میں خلقہ کریں چاروں چول برابر کریں بس 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 چاروں چول برابر کریں چاروں چول برابر کریں متر اور پر کریں شابہ 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 بچہ اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ داتوں میں چار ہے یا داتوں میں چھے حکیم بھئی آپ سے ریکویسٹ کریں کہ جائے گی دات دکھائیں بچے کے دات دکھائیں دات دکھائیں یہ دیکھیں ایک دات نکال لیا ہے اور ایک دات نکال چکا ہے دو ہوا ہے یعنی ابھی ایک دل دمینا اور مزید لگے گا اس کو كت تدہ دات نکالنے میں نمبر ایک بات اب آجا سلامی کے اوپر عدئے مجھے سیاں لے گا بچے کو بچے کو بچے کو اسوار ترین بچہ سے بات آئی گی سلامی کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک طرف سے ہلکی خالی ہے باقی پروپر وے میں سلامی شاندار بنی ہوئی ہے آپ کو یاد رہے پروگریس کا وقت چل لائے مکھن چل لائے دودھ چل لائے تو یہ سب چیزیں ان کے اوپر جو نا وہ آتی ہیں سلامی بھرے گا بہت اچھے طریقے سے بھرے گا گردن الحمدللہ بنانا شروع کر دیئے گردن اور اس کی کوہان ایک ہو جائے گا پورے جانور کا آپ کو میں نے اوورویو دیا ہے ساری چیزیں بتائیں اب رات رہتی ہے اس کے بون سٹرکچر کی کہ کتنا سٹرانگ گیا اور کتنا سٹرانگ نہیں ہے تو اگلے پیروں کی بات بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو آپ شاکینوں کو دیکھیں ابا پیر سیدھے کرو پیر سیدھے کرو یہ دیکھیں اگلے پیر دیکھیں اس کے کتنے سٹرانگ ہیں مطلب بھینسوں کے طرح اس کے پائے ہیں الحمدللہ نیچے تک سٹرانگ ہیں اس کے پیر تھوڑی سے گندے ہو رہے ہیں اس کے لئے معذرت ہے اب آجائیں پیچھے والے پیروں کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پیچھے والا پیر بھی پورا کا پورا سیدھا آ رہا ہے پورا سیدھا رہا ہے یا ایسا نہیں ہے نیچے جائے کہ ایسا نہیں ہو رہا نیچے جائے کہ ایسا نہیں ہو رہا یہ بالکر سیدھا پیر آ رہا ہے الحمدللہ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے اگر کھسی ہو جائیں گے تو یہ نیکس فیئر تک پلائی پہ کام آ سکتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ بھگوائیں شوکینوں کے لیے یہ بچہ ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ آویلیبل فور سے لے یہ دکھا نہیں رہی تھے مال میری روک ویسٹ کے اوپر انہوں نے بچہ ریویل کیا ہے آپ شوکینوں کے لیے اس کے چہرے کی بیوٹی کو دیکھ کے لازمی ایس سونس پسیبل آپ نے کانٹیک کرنے اور دوسری ایک بات بلتا ہوں دوسری ایک بات بلوں گا سودا کریں بچہ لیٹ سپوس آپ نے تین لاکھ اربیہ کا خریدہ آگر تین چالے تین لاکھ اربیہ اس کی بلائی مہینے کے کس بنوائیں مہینے کے کس دیتے رہیں بچہ ہمارے پاس پھلے گا سیدھن کے آخر میں بچہ لے کے جائیں اور اپنی قرمانی کا فریضہ بورا کریں اچھا جی کین کے فارم کا ایک اور فور سیل کا بچہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے ممالی ہے جو کہ ہم خود پنجاب سے پرچیس کر کے لیے کی آئیتیں سب سے پہلے اس کا سٹریکچر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اور اس کا بناو دکھا دوں کہ یہ چھوٹے پیکٹ بڑا دھماکہ یعنی کہ یہ اگر کوئی ایک سال لے کے پلواتا ہے یعنی کہ اس سال قربان نہیں کریں نیکشل قربان کریں میں سمجھتا ہوں یہ بہت کوئی بلا چیز بنے گی اللہ کے فضل سے اگر بچے کے کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کروں تو بچہ نسل میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ برامن ہے یا سہیوال ہے یا سہیوال برامن کا کروس ہے اس میں آپ لوگوں نے کمن کر کے لازمی بتانے اگر کوئی ایکسپرٹ دیکھ رہا ہے ہمارا بھائی یا ہمارا شوکین یا کوئی ہمارا فارمر اسکٹل انڈسٹی کا تو وہ لازمی بتائیں کہ یہ نسل میں کیا ہے اب آتے ہیں اس کے مو کے اوپر یعنی کہ جتنا لمبا جسم جتنی لمبی ڈیپ اس کی جانور کی ہے اسی سے ہی اس کے حساب سے اتنا ہی چھوٹا اس کا مو ہے ماتھا چوڑا ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے ناک کا جو 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 پورا عالی ہڈی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کبھی کوئی نرم ہڈی کہتا ہے یا کوئی کچھ کہتا ہے ایکس وائزی وہ عالی ہڈی دیکھیں کتنی پتلی ہے اور ہاتھ میں آری ہے الحمدللہ بچے کا مو ایک نمبر ہے الحمدللہ اور بہترین بچہ ہے کان کے اگر میں بات کروں تو آپ اس کے کان چیک کر سکتے ہیں کہ کان کے لمبی لمبے اور کان کرف کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کہان اگر کرف کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ برامن میں کوئی نا کوئی جو نا وہ اس کی قولٹی ہے جب ہی ایسا آ رہا ہے اب آجائیں اس کی کمر کے اوپر کمر آپ نے دیکھنی ہے دمگدہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بتانے کی یہ کس لیویل کی کمر ہے اور یہ کمر صرف ابھی اتنی ہی نہیں رہے گی یہ کمر اور مزید چوڑی ہوگی جب مال چلے گا مال کھلایا جائے گا بچے کی کمر ایک جیسے یہ چونچ نہیں ہے توتا وہ ٹائپ کی چونچ نہیں بنی بھی کچھ بھی نہیں بناوا سیدھی کمر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور چوڑی کمر ہے کمر کے ساتھ ساتھ سلامی دیکھ لیں بالکل سیدھی آ رہی ہے اب گردن سیدھی کرنا ہے اس کی گردن سیدھی کرو بس 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 کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اب آجائیں اس کے دمگدہ کے اوپر نسل والے مال کی دم اتنی ہی چوڑی ہوتی ہے اور یاد رہے یہ وہی دمیں ہیں جو کہ آپ این میں جگہ انشاءاللہ دیکھیں گے تو میں ہاتھ رکھوں گا تو ہاتھ چھوٹا لگے گا اس زم کے ساتھ ماشاءاللہ اب آجائیں اس کی گولائیوں کے اوپر اس بچے نے ابھی سے پنجاب سے حالہ کی آیا ہے مال ٹوٹا بہتا ہے لیکن اس کی گولائیاں دیکھ کے آپ لوگوں کا بھی دل خوش ہو رہا ہوگا اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ اور مزید جب پلے گا تو یہ اور بھار سے جو نا وہ اور مزید گولائیوں میں آئے گا اگر اس کے بون سٹریکچر کی بات کروں تو ابھی تک کا سب سے اچھا بون سٹریکچر سب سے زیادہ اس کا ہے اگلے پچھلے جڑ دیکھیں کس لیول پہ ہے الحمدللہ سیدھے پیر بلکل کرے میں اس نے اللہ کی فضل سے گولائیوں کے ساتھ ساتھ پیر اس کے بلکل سیدھا آ رہے ہیں تم کا بھی پورا ہے کوہان کا بھی پورا ہے اور اس کی سب سے بلی بات مو کا بھی پورا ہے اور اگر میں اگلے پیر کی بات کروں یاد رہے کہ اگلے پیر دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے ایسے کہ کچھ سلگر بچے کے پیر ہوں یعنی سلگر نسل کے بچوں کے پیر اتنے چھوڑے اور اتنے سٹرونگ کیے جاتے ہیں اور خسی کروائیں گے تو آپ کو بتائے کہ یہ بچہ پورا کالا پان اپنا ساپ کرے گا اور پیور لال قدر میں یہ بچہ اترے گا حکیم بھائی تھوڑی سی بچے کے مسیح کروانی ہے مسیح کروانی ہے تھوڑی سی اویلیبل فور سیلے ویلوگ کو اینڈ کریں گے اسی اپنے پن کے ساتھ کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ فارم وزٹ کیا کریں لازمی کے ان کے فارم کا محول بچہ لے جاؤ کے ان کے فارم کا اگر میں آپ کو محول دکھا ہوں تو یہ محول ہے بھائی کے ان کے فارم کا الحمدللہ یہ پورا اس لیول کا محول کے ان کے فارم کے اندر آپ کو ملے گا اور سب سے اہم بات دو بچے آپ کو فور سیل کے دکھائے سیدن دو ہزار پچیس اگر ایک یا دو بچے لینے کراچی سے فارم سے نکالیں میں ہی سب بولتا آپ کو کہ آپ یہاں سے نکالیں ایک دو مال کے لیے پنجاب نہ جائیں ویڈیو میں صدا نہ کریں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کراچی گندر بہت مال بڑھا ہوئے بہت مال بڑھا ہوئے جمیل ممن گل مہور کراچی ڈیری ایوب گوڑ بیس کلونی ملیر گڑا پڑھا ہوئے یہاں سے مال لگانے آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ کا حمال اچھا پلے گا بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی میری ویڈیو پسند آئے گی سیدن دو ہزار پچیس کی آپ نے مجھے بھی اس کی ان کے فارم کو بھی سپورٹ دلنے اللہ باق آپ کو اور ہم سب کا حامی ہونا سے ملیں گے انشاءاللہ کے شوہر ویڈیو میں خدا حافظ